ہلو اسلام علیکم کیسے ہیں آپ آپ کو رمضان مبارک ہو جمعہ مبارک ہو رہانچ پہلا روزہ ہو گیا ہے تو بس آپ سہری سلے کے افطار تک اور مٹین میں نے کہا چلیے شیئر کرتے ہیں آپ لوگوں کے ساتھ تو بس یہ سہری کا وقت ہے چاہے رکھتی ہے میں نے کیمے کی سبزی بھی بنا لی ہے اور تو پراتی دیکھ لوں گی ان کے لیے میں تو روٹیاں رکھیں تو وہی کھا لوں گی چاہے بنا لوں گی بس ہو گیا میرائی ہے دو پراتی ان کو گرم سے ایک دیتی ہوں اور پھر اس کے بعد میں ان لوگوں کو جگا ہوں گے یہ لوگ سب سوئی رہے ہیں جگایا نہیں ہے تو بس دو پراتی اسے پرپیر کر لیتی ہوں اس کے بعد جا کے ان لوگوں کو جگاتی ہوں پھر میری چاہے بن گئی ہے اور یہ پراتی بھی سک گئے ہیں کہ میرے کی سبزی بھی ہو گئی ہے ان کو ہی میں نے چاہے دے دی ہافت کپ اور میں نے اپنے لیے سوچا ہے کہ کھول لے لیتی ہوں کیکہ میں زیادہ چاہے پیتی ہوں اور یہ کم پیتے ہیں تو میں نے اپنا کھول کپ لے لیا ہے ان کو ہافت دے دیا ہے اب جا کے لائٹ آن کروں گی روم کی لائٹ آف ہیں تو اس وجہ سے میں نے پہلے آنننگ کی تھی اب یہ میں صبح کا وقت ہے اور تین وجہ کے قریب کا وقت ہے تو میں آگئی ہوں کچھن میں تو میں نے پہلے لیمان پناہنے کا سوچا ہے تو دو نیبو لے لی ہے میں نے اس کا رس نکالوں گی اس میں سیڈ نہیں ہے ایک چلی اس کی میں ڈاریکٹ نکال رہی ہوں تو اس کا جوس نکالنے کے بعد دو لوگوں کے لیے ہے تو میں دو ہی لیمان جوس کر رہی ہوں اور منٹ ڈال دوں گی پہدینہ تو میں منٹ کو ضرور ڈال دیتے ہوں اس کی کشکو مجھے اچھی لگتی ہے لیمان جوس میں تو بس اس میں پانی آٹ کر دیا اور سال ڈال دوں گی میں شگر نہیں ڈال رہی ہوں کیونکہ میرے حضبہ شگر کالا نہیں پیتے ہیں میں بعد میں اپنے لیے ڈالوں گی اس کو فریج میں میں ٹھنٹا ہونے کے لیے رکھ دیتی ہوں اب یہاں میں کیموں کی باز بنا رہی ہوں یہ مٹن کا کیمہ ہے تو میں نے مٹن کا کیمہ میں ڈڑکیوں لے لیا ہے اور اس میں ہی سارے مسارے ایڈ کر کے ان کی باز بنا دی ہیں اور ان کو فرائی کر دوں گی میں نے اس کی ریسپی الگ سے شیئر کیا آپ لوگوں سے آپ ضرور دیکھئے بہت ٹیسٹی بنے تھے تو یہ بس اب یہاں پہ میں دہی بھلی بنا رہی ہوں تو دہی بھلی وہاں میرے حضبن باز بناتے جا رہے ہیں اور فرائی کرنے کے لیے رکھتے جا رہے ہیں اور یہاں پہ میں دہی بھلی تیار کر رہی ہوں تو اس لیے عورت کی دال میں زیرہ نمک اور تھوڑا سا سوڈا ملا کے بیکن پاورڈر اور بس ہرہ دنیا میں نے ایٹ کر لیا مجھے اچھا لگتا ہے دیکھنے میں لکھ تو یہ دیکھیں میں اس کو فرائی کر کے اس طرح سے بالز بنا لیے اور بس ان کو میں تھوڑا سا یہ فرم وارٹر ہوتا ہے میں وارم وارٹر میں ڈال دوں گی ان کو نہ ڈائپس لیکن تھنڈا کر کے ڈال دیا ہے اس کو تو میں نے ڈال دیا ہے اب میں اس کے لیے جو ساموسے ہیں وہ نکال لی ہیں فریز کی ہوئے یہ بھی میں نے کل ہی بنائے تھے اور اس کی ریسپی بھی میں نے شیئر کیا پوری اس کے اوپر کی پٹیاں ساموسے فیلنگ کرنے کے لیے اور فیلنگ وغیرہ پوری پروسیز میں نے آپ کو بتائی اس میں الگ الگ ویڈیو بنائیں کیونکہ باقی سب بہت لمبے ہو جاتے ہیں ایک ہی دن کے ویڈیو تو کافی لمبے ہو جاتے ہیں اتنا کام ہوتا ہے رمضان میں کئی طرح کی ریسپی بنتی ہیں تو یہ چنے ہیں اس کو بھی رات بار سوک کر لیا اور ان کو وائل کر کے ان کا بھی پانے ڈرائے کریں ایک وائل ہلکا سا ہے کیونکہ مجھے اس کو کرسپی بنانے میں اس کو زیادہ وائل میں ڈیپ فرائی کروں گی تو مجھے بیسہ اچھا لگتا ہے ڈیپ فرائی کی ہوئی چنے تو ہلکا سا ہے تو سوفٹنس رہے ہستا ہے لیکن زیادہ نہیں کئی بس ایک وائل آر بند کر رکھا ہے سوٹ چھانگو پانے اور بس میں یوگرٹ لے رہی ہوں یہاں کا یوگرٹ دیکھی کافی ٹھک ہوتا ہے تو اس میں دول ایمالپ کی کپ ملا دوں گی آپ چاہیں تو دو تین جتنے بھی آپ میں ضرورت ہوں جتنا فتلہ فکرد نہ ہو آپ کر سکتے ہیں مجھے تو زیادہ یوگرٹ نہیں چاہیئے تھے مجھے مٹھی میں ڈالی ہوئی زیادہ اچھا لگتا ہے تو میں نے اس کو اس میں ڈال دیا اس میں کچھ نہیں ڈال دیا اس میں کچھ نہیں ڈال ہوں اسے بلیک پر ایڈ کر کے رکھیں باقی کے مسالی جیسے دہی والے مسالہ ہے یا سالٹ آپ کو ضرورت ہے یا چھلی جو کچھ بھی ڈالنا وہ آپ بات میں اوپر سے ڈال سکتے ہیں تو یہ ڈیک فرائے میں چنے بھی کر لیتے ہیں تو یہاں میری چنے ہو رہے ہیں اور بچے لوگوں میں ایکسرسائز ہو رہا ہے بہت زوروں شوروں سے ڈانس ہو رہا تھا ایکچلی وہ بھار واک پر نہیں جا رہا ہے تو ٹی وی پر ایکسرسائز والے ویڈیوز لگا کے ایکسرسائز ہو رہا ہے دیکھیں کتنا بیٹھوں گلتا ہے آپ پر ڈال ہو رہے ہیں کوئی جاں مومنٹ نہیں ہے تو بس یہ بیسل بھی انہیں سائیڈ بھی کھولتی جا رہے ہوں اور پکڑوں کی تیاری بھی کلتی جا رہے ہوں ایک ہاتھ سے یہ کام ایک ہاتھ سے وہ کام ہو رہا ہے تو سارے مسالے میں نے پہلے سے نکال کے رکھ لیا چنے میں مکس کرنے کے لیے تاکہ ٹین نہ میرا رکھ سرب ہو رہا ہے تو بس میرے چنے فرائی ہو گئے ہیں اور میں اس کا ٹیشو سے آئل ایگزور کرلوں سارے اس کا ٹیشو سوک لے تیل تو تربورہ نکل جائے تو اس کے بعد میں اس میں مزالے رکھ کر دیں چارٹ چنہ مسالہ زیرہ پاودر آ گرم مسالہ چلی بلیک پیپر سالٹ نمک وغیرہ یہ سب اس میں ڈال دوں گی اور اس کو اچھی طرح سے مکس کر لوں گی اس کے اوپر ایک فلیٹ رکھوں گی اس کو زور یور سے ہلاوں گی تو یہ اپنے آپ مکس ہو جائے گا میں ٹرکی کا ہم صادق کرتی ہوں تو بس میں ایسے ہی مکس کرتی ہوں یہ بہت پریسپی بنے ہوں گئے ہیں تو اس کو ایک فلیٹ میں خالی کر لیتے ہیں اس میں لیمانیڈ نہ بھی نہیں کر رہی ہوں کیونک یہ ساکٹ ہو جائے گی لیمان سے اس میں جو سوٹا ہے تو میں ایسے اس کے اوپر لیمان رکھ دوں گی تاکہ جس کو ضرورت ہو تو وہ ایڈ کر رہے اور جس کو نہیں ہی تو وہ نہیں کر رہے تو لیمان جو سب اس میں ہوئے نہیں ڈال رہی ہوں اور اس کو بس میں ایسے ہی رکھ دیتی ہوں لیمان کاٹ کے اس کے اوپر تو بس میری تیاری لگ بگ ہوئی گئی ہے میں نے سب چیزیں فرائے کر کر کے رکھتی جاری ہوں ہم اپس ساتھ میں پکوری بھی فرائے کر لیتی ہوں تو میرے سامو سے بھی ہوگئے ہیں فرائے سب کچھ میں نے دیرے دیرے کافی ٹائر لگتا ہے نا اچھلی جو بھی کارٹنے کا سامنے فون پوگر وہ بھی کارٹ دیا ہے میں نے تو بس میں نے اس کو یہاں ایسے رکھ دیا ہے اور میں اس کے بعد اپنے پکوری تیار کر لیتی ہوں یہ سب میرا ریڈی ہی تجارہ میں رکھتی جاری ہوں تو میں نے پکوری بھی بن چکی ہے اب میں سر کرنے کے لیے آگئے ہیں میری بیٹی 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 ہمیں لگاتے جاری ہوں یہ آزان سننے کے لیے باہر جائے ہیں تو پس یہ بہار آزان سننے کے لیے گئے ہیں اور رضا اور ہم آپ دونوں بیٹھ گئے ہیں تو ہموں کو بھی روزہ کھولنے کا ہے اور رضو کو بھی روزہ کھولنے کا ہو رہا ہے انہوں پیشنس تو ہے نہیں ہے بس کہہ رہا ہے کہ جلد جلد ہم اپنے شروع کر لو اب ہم کھولی لیتے ہیں تو بس پیاری پیاری سپاہ دکھر رہا ہے اس کے پاپا نے اس کو نہلا دی اس کو نہا میں نہیں دی واش روم لے جا کے نہلا دکھتے ہیں تو انہوں مکن جگل بسم اللہ بھاب بھاب کیا بھول رہا ہے بھابتہ نہیں بھابتہ مرمان handles مرمان مرمان میں یہ پہنک کو ہممیں ایک پہنچوں کو ڈیور یہ ہماریا ہے نہیں اس کی مطلب سے کیا اس کی ا protective دیکھیں یہ لوگزان سننے کے لئے بہار آگئے ہیں دیکھیں کتنی سکون بھری شام ہے ہے نا روزہ بھی کھولی ہے نماز بھی پڑھ لی ہے بس پھر ازان حجی کیا اللہ حافظ خدا حافظ دیکھیں کتنا سکون ہے شام میں اللہ حافظ